ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب بچے سنگی دوستو سیٹیڈ دوہزر بائیس نوٹیفیکیشنز کو لے کے ایک بھرم چل رہا ہے کئی ایسے میسجز وائرل کیے جا رہا ہے جہاں پہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ سیٹیڈ ڈیسمبر دوہزر بائیس میں جو آویدن ہونا ہے وہ بیس جولائی سے شروع ہو جائے گا یعنی کہ بیس جولائی سے آپ کا آویدن شروع تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا یہ خبر سچی ہے کہ سیٹیڈ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور بیس تاریخ سے یعنی کہ بیس جولائی دوہزر بائیس سے اس کی آویدن شروع ہوگی اور نیچے آپ کا پورا بیورہ دیا تھا فیس کا لیکن دوستو اسے فیک بتایا جارہا تھا لیکن یہاں معاملہ اور گمبھیر ہو گیا جب اس کی نوٹیفیکیشن اخبار میں مجفر پور میں اس کی پرکاسن کر دی گئی اسی خبر کو اور لکھا گیا کہ سیٹی ایٹی یعنی کہ سیٹیڈ کی بات کریں دیسمبر دوہزر بائیس کے لیے بیس جولائی سے آویدن اب یہ خبر وائرل ہونے کے بعد تھوڑی سی اسمنجس اور تھوڑی سی چندہ کی بات ہو گئی کہ آخر نیوز والوں کو یہ خبر ملی کہاں سے یا سوچنا انہیں کہاں سے ملا کہ بیس جولائی سے سیٹیڈ کا آویدن سروع ہونے جا رہا ہے پہلے خبر کو دیکھتے ہیں کہ خبر میں کیا لکھا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سی بی ایسی سینٹرل ٹیچر ایبلٹی ٹیس یعنی سیٹیڈ ڈوہزر بائیس کے لیے نوٹیفیگیسن جاری کر دی گئی ہے دیکھیں ساف طور پہ کہا گیا ہے نوٹیفیگیسن جاری کر دیا گیا ہے بیس جولائی سے آویدن کی پرتکریہ پرکریہ شروع ہوگی کمپیوٹر بیس اگزامز ہوگا اور لکھا جارہا ہے کہ بیس جولائی سے انیس آگست تک آویدن ہوگا ایکیس آگست تک ادھکتام تاریخ ہے فیس جمع کرنے کی فیس بھی بتا دیا گیا کہ وہ بھی سی جنرل کو ایک پیپر کا ایک ہزار اور دونوں پیپر کے لیے بارہ سو روپے دے یہ ساری خبریں یہاں پہ وائرل ہو رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ اس پرکار کی کوئی بھی سوچنا سی ٹیٹ کے اوفیسیل ویب سائٹ پہ نہیں ہے میں آئیے آپ کو لائف دکھا دوں دوستو سی ٹیٹ کا یہ اوفیسیل ویب سائٹ ہے سی ٹیٹ ٹیچر ایبلٹی ٹیسٹ سی ٹیٹ این ایسی ڈوٹ این پہ آپ سرچ کریں گے تو اس بار میں آپ دیکھئے ایسی کوئی بھی سوچنا نہیں ہے جو انتیم سوچنا تھی وہ نو تاریخ کو ریلیس کی گئی تھی ٹھیک ہے وہ بھی ریزلٹ کے ریگارڈن اور اس پرکار کی کوئی بھی سوچنا نہیں ہے کہ بیس تاریخ سے آپ کا آویدن شروع کیا جائے گا سی ٹیٹ کے اوفیسیل ویب سائٹ پہ اور سی ٹیٹ سے سممدھی چاہے آپ کا اپلیکیشن آویدن کرنا ہو چاہے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ چاہے ریزلٹ چیک کرنا ہر ایک پرکار کی سوچنا سی ٹیٹ اپنے اوفیسیل ویب سائٹ پہ دیتی ہے تو اس پرکار کی یہاں سے تو کوئی سوچنا نہیں ہے آئی ڈوٹ نو کی مجفت پور کے لوگ پترکار کو یہ سوچنا کہاں سے ملی اچھا اگر ہم اس بات کریں پیپر کی تو اس میں موسٹ امپورٹنڈ ڈیٹ یہ دیا گیا ہے کہ بورڈ کی طرف سے بورڈ کی اور سے کہا گیا کہ بیس جولائی کو پریچھا سے سممدھی ساری جانکاری سی ٹیٹ کی آدھکارک ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی اب بیارتی آویدن کرنے سے پہلے ویبرل کو ٹھیک سے پڑھ لیں تو بیس تاری کو اس پیپر میں چھپے ایک خبر کے مطابق بیس جولائی کو اسی سی ٹیٹ کے آدھکارک ویب سائٹ پر اپڈیٹ ملے گا تو یہ بیس تاری کافی ایک نیڑائیگ اور مہتپور تیتھی ہمارے لیے رہتا ہے باقی میں بتا دوں کہ ابھی تک یہ خبر ٹوٹلی فیک ہے فیک اس لیے ہے کہ اس پرکار کی کوئی بھی سوچنا سب سے پہلے ویب سائٹ پر سی ٹیٹ اپنا اپڈیٹ کرتی ہے پیپر والوں کو یہ اپڈیٹ کہاں سے ملا کوئی نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ وہ پیڈی ایف جو وائرل کیا جا رہا تھا اسی قیادار پر پیپر چھاپ دیا گیا اور ہاں سب سے مکھے بات یہ ہے اس خبر کی فیک ہونے کی کیونکہ سی ٹیٹ اگر آویدن ہوگا تو اتر پردیس کے کسی اخبار نے اس خبر کو نہیں چھاپا یہ پورا بریکنگ نیوز بن جائے گا اگر سی ٹیٹ کی آویدن یہاں سے شروع ہوتی ہے سی ٹیٹ کے ویب سائٹ پر کوئی بھی اس سے سمبندی سوچنا دی جاتی ہے دوستو ابھی تک فنال یہ خبر ٹوٹلی فیک ہے کیونکہ کیول ایک مجفر پور میں اور وہ بھی بتانی پیپر کون سے پیپر ہے باقی دوستو اتر پردیس کے کسی بھی پیپر میں اس پرکار کی کوئی سوچنا نہیں ہے اور نہیں یہ سوچنا سی ٹیٹ کے اوفیسیل ویب سائٹ پہ ہے تو یہ خبر ہم ٹوٹلی اگنور کریں گے باقی اس ویب سائٹ پہ ہم لوگ ریگلر بنے ہوئے ہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ جیسے ہی اس پر کوئی نوٹیفیکشن آتا ہے سی ٹیٹ دوہزار بیس کے بائیس کے ریگارڈنگ آپ کو ترند سوچت کیا جائے گا دوستو بھرم میں نہ رہیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جوڑے چینل سے جیسے ہی کوئی سوچنا آتی ہے آپ کو بتایا جائے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت بشکریہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے لیے دوسروں تک سیر کر کے انہیں بھی اس سوچنا سے اگاہ کریں کہ اس پرکار کی کوئی چیزیں نہیں اپ ڈیٹ ہوئی ہیں بہت بشکریہ جا ہی جا بھارا دوستو